اسلام علیکم سٹوڈینٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایمٹی ایچ فور زیرو وان اسائیمنٹ نمبر وان کوئسٹن نمبر چو سال کرو ہوں گی بیسیکلی کوئسٹن نمبر وان میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کروا دیا کہ اس کو اپنے کیسے سالو اوٹ کرنا اگر آپ نے کوئسٹن نمبر وان ابھی تک نہیں دیکھا میدے چینل پہ تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس پہ جائیں وہاں پہ لنک پہ کلک کریں اور کوئسٹن نمبر وان وہاں سے دیکھ لیں تو کوئسٹن نمبر ٹو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹو کی سٹیٹمنٹ لکھ لیا ہے یہاں پہ جو جنرل فارم ہوتی ہے وہ ہے ایم دی ایکس پلاس این ڈی وائے اس ایکول ٹو زیرو ٹھیک ہے یہ اس کی جنرل فارم ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس فارم کو اور اس فارم کو آپس میں کمپیر کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایم ڈی ایکس ہے اور یہاں پہ ٹو وائے ڈی ایکس ہے تو یہاں سے ایم کو ہم نے اس کے ساتھ کمپیر کیا تو یہاں پہ ایم کی ویلیو لکھ لی ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے ایم کو یہاں پہ کمپیر کیا اس کے ساتھ اور یہاں پہ ایم کی ویلیو لکھ لی یہ ہمارے پاس ایم آگیا ہے ٹو وائے ٹھیک ہے اور n آگیا ہے x minus sin 1 by 2 ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دانو کی value آگی تو ہمارے پاس partial m by partial y not equal to partial n by partial x ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں not exact ٹھیک ہے equation exact نہیں ہے لیکن اگر ہمارے پاس equal آ جائے تو ہم کہتے ہیں exact ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے partial m by partial n کرنا ہے یعنی کہ partial derivative لینا ہے y کا اس چیز کا اور partial derivative لینا ہے اس چیز کا ٹھیک ہے یہاں پہ partial derivative لے لیتے ہیں چاہاں دانو کی جو site ہیں دانو کی equal نہیں ہے ٹھیک ہے un equal آگی ہیں یعنی کہ یہ والی contingent satisfy ہوگی ہے تو ہم کہیں گے not exact solution ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا اس کو exact بنانا ہے ٹھیک ہے exact بناتے ہیں اس کو دیکھیں جب ہم نے n کا derivative لیا یہاں پہ partial derivative تو ہمارے پاس 1 آگیا x کے long ٹھیک ہے لیکن sign 1 by 2 کے long لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ jy آیا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو ہمیں use کر رہے ہیں اور یہاں پہ sin 1 by 2 یعنی کہ اس کا ہم نے derivative نہیں لیا کیونکہ پارشل میں ہم کیا کرتے ہیں جس کے long لیتے ہیں اس ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو sin 1 by 2 ہے تو ہم اب y کے long لے رہے ہیں تو ہم کیا سب سے پہلے لائٹ کریں گے یہ ہے u is equal to e لکھتے ہیں ہمیشہ integrate کرتے ہیں اور یہ چیز لکھتے ہیں اور dy یہاں پہ y کے long لے رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں dy تھا sin 1 by 2 dy تو y کے long لے رہے ہیں sin 1 by 2 تو اب ہم dy ہی لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ power میں ہم m کی power یہاں پہ dy لیں گے اور جب ہم dy لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں partial m by partial y minus partial n by partial x یعنی y والا partial پہلے لکھتے ہیں x والا بات میں اور divided by m سمجھا رہی ہے اگر ہم x کے long لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم n لیتے ہیں اب اس کو سالون کرتے ہیں یہاں پہ partial اس کی ویلیو بھی ہمیں پتا ہے اس کی بھی پتا ہے اور اس کی بھی ہم پوٹ آؤٹ کرتے ہیں ہمیں ویلیو ہم نے کرنا کیا جب ہم نے یہاں پہ یہ ویلیو یہ اور یہ تین ہوں پوٹ کی تو ہمارے پاس minus 1 by 2 dy آیا ٹھیک ہے اپنے یہ تین ہوں رکھنا ہے یہ e کی پاور انٹیگریٹ ہے یہ انٹیگرال جو ہے اوپر آئے ایسے ہے ٹھیک ہے اب اپنے نیکس کیا کیا u is equal to e 1 by 2 1 by 2 کو بائے لے کے minus 1 by 2 کو اور انٹیگرال ڈی وائے بچ کیا ٹھیک ہے نیکس نے کیا کیا u is equal to e minus 1 by 2 بائے لے کے ڈوٹ ڈی وائے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے log nature of y ٹھیک ہے اس کا انٹیگریٹ جب ہم کرتے ہیں نا انٹیگریٹ کرتے ہیں اس کو تو ہمارے پاس log nature of y آتا ہے اور آپ کو بتا ہے log nature of y اکوال ہوتا ہے 1 by y کے یہی بات ہے آپ اپنے کرنا کیا ہے یہاں پہ u is equal to یہ چیز یہاں پہ as it is آگئی اور log nature of y کے جگہ پہ ہم نے 1 by y بات کر دیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ y ڈی وائیڈ ہو رہا ہے اور یہاں پہ e ہے جب اس طرح کا case آ جاتا ہے تو ہم e کو remove کر کے اس y کو ہم شروع میں لے آ دیں بیس بنا لے دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان نے کیا کیا u is equal to e کی جگہ پہ یہ y لے آگئی اور باقی یہ چیز as it is out ٹھیک ہے minus 1 یہاں تک ہو گیا آپ ہم نے کرنا کیا ہے u کی power minus 1 by 2 آ گیا آپ ہم نے جو start میں سب سے پہلی equation consider کی تھی اس کو دیکھ دیں یہ تھی ہمارے پاس ایک general overall form ٹھیک ہے اور یہ جو form ہے یہ ہمارے پاس question تھا اب آپ نے کرنا کیا ہے اس question میں آپ نے وہ چیز پوٹ کرنی اوپر جو ہم نے نکالی ہے یہ یہاں پہ اس question کو as it is لکھ لیتے ہیں یہ اوپر میں کرنا کیا اسی question کو دوبارہ یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ چیز add کر دیا یہاں پہ multiply کرنا ہے تو یہاں پہ آجے گا y کی power minus 1 by 2 dot y کی power minus 1 by 2 اور minus y کی power minus 1 by 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئی answer تانہ تھا کہ یہ exact differential equation ہے یا نہیں سب سے پہلے ہم نے solve out کیا اور بتایا کہ یہ exact نہیں ہے پھر ہم نے اس کو exact بنائے اور یہ ہمارے پاس exact form ہے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ بہت coronavirus یعقی مگوہ ہے ہو چاہ خمایا